سبق نمبر دیس حضر ختیجہ رضی طالعہ انہا اہم الفاظ سخی تجارت مصیبت نبوت حضر ختیجہ رضی طالعہ انہا بہت نیک دل اور سخی خاتون تھی وہ غریبوں کی مدد بھی کرتی تھی ان کی نیکی کی وجہ سے عرب کے لوگ انہیں تاہیرہ کہاں کرتے تھے تاہیرہ کا مطلب ہے پاکی زہورت حضرت ختیجہ رضی طالعہ انہا تجارت کرتی تھی وہ اپنا مال لوگوں کو دے کر دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھی ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی طالعہ انہا کا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے حضرت ختیجہ رضی طالعہ انہا کا غلام محسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا واپسی پر غلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور تجارت میں ہونے والے فائدے کے بارے میں حضرت ختیجہ رضی طالعہ انہا کو بتایا آپ رضی طالعہ انہا بہت خوش ہوئی حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا بیغان دیا اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس سال اور حضرت ختیجہ رضی طالعہ انہا کی عمر چالیس برس تھی شادی کے بعد حضرت ختیجہ رضی طالعہ انہا نے اپنا گھر بار مال و دولت سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا آپ رضی طالعہ انہا دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی آپ رضی طالعہ انہا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے مشورے دیتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چالیس سال کے عمروں میں وارے ہیرہ میں وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے حضرت ختیجہ رضی طالعہ انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ست بولتے ہیں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اللہ ایسے مندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کے شعور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ رضی اللہ عنہ فوراں ان پر ایمان لے آئیں عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شب بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کڑے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ختیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت میں اجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا میری نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کی بھی بہت عزت فرماتے تھے جب بھی گھر میں گوشت پکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی جواتے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں یعنی مسلمانوں کی امام ان پر اللہ تعالیٰ کی بشمار رہمتے ہوں آئے مزید جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اضواج مترہات کو ام حض المؤمنین کہا جاتا ہے موسیقا